بائبل بارڈ لحسن نمبر نائنٹین سبق انیس انسانیت کی مجودہ حالت مقصد ہیلو اور اچھا دن یہ بائبل بارڈ ہے سبق یہ ہے وہ مقام جہاں ہم آج ہیں اپنے آخری پورڈکاسٹ میں ہم نے انسانیت کی پہلی آفت کو دیکھا تباہی دو کرداروں کے عمل سے پیدا ہوتی ہے پہلا انسان اور دوسرا عورت بہترین محول میں رہ رہے تھے بس خدا کی طرف سے ایک ہی حکم ملا تھا اس حکم کو توڑنے کے درزیل نتائج ہیں پدیش تین باپ کی سولہ آیت عورت پر لانت پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا پدیش تین باپ کی ستنہ آیت میں آدم پر لانت اور آدم سے اس نے کہا کہ چونکہ توں نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی مشکت کے ساتھ تو اپنی عمر بر اس کی پیداوار کھائے گا پدیش تین باپ کی اٹھرا آیت زمین پر لانت اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا پدیش تین باپ کی تیس آیت باگ سے نکالنا اس لیے خداوند خدا نے ان کو باگ ادن سے باہر کر دیا تاکہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باگ ادن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چگرد گومنے والی شولہ زن تلواروں کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں تبصرہ سام پر بھی ایک لانت کی ہے لیکن بائبل بار اس پر بات کرے گی ابتدائی طور پر خدا نے جو آفات کا اعلان کیا ہے ان کی فیرز صرف الفاظ معلوم ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ہمیں ایک اندازہ ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ اپنے خالق کی انسانی نافرمانی کے نتائج کتنے وسیع اور خوفناک ہوتے ہیں جلاب اتنی کے بعد انسانیت کی کہانی بدل جاتی ہے ہوا کے بچے پیدا ہونے لگتے ہیں پدیش چار باپ پہلے کی دو آیت اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے کائن پیدا ہوا تب اس نے کہا مجھے خداون سے ایک مرد ملا پھر کائن کا بائی ہابل پیدا ہوا اور ہابل بیڑ بکریوں کا چرواہا اور کائن کسان تھا ہوا دو بیٹوں کو جنم دیتی ہے کائن اور ہابل جیسے جیسے دونوں لڑکے بڑے ہوتے ہیں دو مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں کائن ایک کسان جبکہ ہابل ایک چرواہا تھا دونوں لڑکے لانتوں کے باوجود خدا کے ساتھ خاندانی ذاتی رابطے میں بات کرتے ہیں یہ دونوں بیٹے خدا کے حضور اپنے نظرانے لاتے ہیں کائن اپنے خیت کے پھل جبکہ ہابل اپنے ریور کا پہلو تھا خدا بیڑ کی کربانی پر احسان کی نگاہ کرتا ہے لیکن کائن کی کربانی کو قبول نہیں کرتا پدائے اس چار باپ چھے اور سات آیت اور خداون نے کائن سے کہا تو کیوں گزبناک ہوا تیرا موں کیوں بھگڑا ہوا ہے اگر تو بلا کرے گا تو کیا تو مقبول نہ ہوگا اور اگر تو بلا نہ کرے گا تو گناہ دروازے پر دبکہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالبہ اس حوالہ میں گناہ لفظ کو غلط کام کے متعرف کرایا گیا ہے غلط کام جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں جو خدا کی اخلاقی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتا خدا وعدہ کرتا ہے کہ اگر کائن وہ کرتا جو صحیح ہے اسے انام دیا جائے گا لیکن کائن ناراض اور افسردہ ہوا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی لیکن اس کے خلاف کام کرتا ہے دیش چار باب کی آتھ آیت میں لکھا ہے اور کائن نے اپنے بائی حابل کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں خیت میں تھے تو یوں ہوا کہ کائن نے اپنے بائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا خلاسہ یہاں خدا کی نافرمانی کی کئی صورتیں ہیں شریعت سے نافع اور نواقفیت کی وجہ سے کوئی بھی خدا کی نافرمانی کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کو ملوم نہ ہو کہ کچھ کرنے کے خلاف قانون موجود ہے لیکن قانونی اصول یہ ہے کہ قانون سے لاعلمی کوئی بہانہ نہیں لیکن کائن گسے میں تھا وہ جانتا تھا کہ خدا کیا چاہتا ہے لیکن اس نے نہ صرف یہ نہیں کیا اس نے تمیل کرنے والوں کو بھی قتل کر ڈالا مثال کے طور پر جان لیجئے کہ آپ کا بھائی آپ کی والدہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے لیکن آپ ایسا نہیں کرتے آپ کی والدہ آپ سے دوبارہ پوچھتی ہے لیکن آپ تعمیل نہیں کرتے پھر ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کو ماں ڈالا جس نے وہ کیا جو آپ کی ماں نے کہا تھا جب آپ کی والدہ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے بہن بھائی کی موت کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتی ہے یہ وہ روحانی خوف ہے جس کا آدم اور ہوا نے تجربہ کیا بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل یہ قتل دیشت گردی کا پہلا واقعہ ہے خدا نے کائن کو ہابل کو مارنے پر مجبور نہیں کیا لیکن ایک بار آدم اور ہوا نے نافرمانی کی زمین کا روحانی محول اتنا بدل گیا تھا کہ بدکار ٹیڑی انسانی سرگرمیاں بہت ممکن تھیں نتیجہ یہ بائبل بار کے کام کرنے کا طریقہ ہے مقصر تلاوت قریب سے توجہ مرکوز کوئی خلف شعار نہیں بائبل بارڈ یو ایس ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر کوئی سوال یا تفسرہ بیجیں اس کا جائزہ لیا جائے گا